شہدہ نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے ہم راہِ خدا میں کٹ آئے تمہیں پیار ہے اب تک جانوں سے عزیزان محترم میں مرکزی مسلم لیگ کے قائدین کو اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر ہدیہِ تبریق پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اے ربِ ذلجلالِ والاکرام تم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو چوروں کی لیگوں کے مقابلے میں عزت عطا فرما اور مسلم لیگ جو پاکستان کی خالق جماعت ہے آج اس کے عنوان پر پوری عبجت مکمل ہو چکی ہے لیکن اس عبجت کے اندر کوئی غیرت مند کوئی جررت مند کوئی مجاہد کوئی قائد آدم جیسا کوئی محمد علی جوہر جیسا کوئی حسرت موہانی جیسا انسان مجھے نظر نہیں آتا یہاں پر بجلی کے عنوان پر یہاں پر شوگر مل کے عنوان پر یہاں پر ایجینسیوں کی دلالی کے عنوان پر پیسے بنانے والے یوکے اور امریکہ کے اندر جائدادیں بنانے والے سوئیزر لینڈ میں اپنا مال بنانے والے لوگ تو نظر آتے ہیں لیکن پاکستان کا کوئی خیرخواہ نظر نہیں آتا اب تاریخ کو بدلنا چاہیے مسلم لیگ کے عنوان پر ان حقیقی لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کی خیادت اور نمائندگی کرنی چاہیے جو پاکستان میں رہتے ہوں جن کا بینک اکاؤنٹ بھی پاکستان میں ہو جن کے بچے بھی پاکستان میں پڑھتے اور رہتے ہوں اور جن کے مرنا اور جینا پاکستان کے ساتھ ہو کیا میری اس بات سے آپ متفق ہیں؟ عزیزانِ محترم آج یہ لبیت یاقصہ کانفرنس مجھے اور آپ کو اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے اس وقت غزہ میں شہدہ کی لاشوں کا ڈھیر ہے مجھے وہ انٹرویو یاد آ رہا ہے جب غزہ کے ایک بچے سے ایک غیر ملکی صحافی نے پوچھا بچے تم جوان ہو کر بڑے ہو کر کیا بنوگے؟ تو غزہ کے ایک بچے نے جواب دیا کہ غزہ کے بچے جوان نہیں ہوتے غزہ کے بچے بڑے نہیں ہوتے یہ بچے ہی ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں عزیرانِ مخترم گیارہ ہزار سے زائد لاشے پانچ ہزار سے زائد بچوں کی لاشے ہزاروں عورتوں کی لاشے ستاون اسلامی ممالک غزہ لاشوں سے پٹا پڑا ہوا ہے پانچ ہزار بچوں سے زائد بچوں کی لاشے عورتوں کے جنادے ہسپٹلز کی تباہ حال امارتیں ستاون اسلامی ممالک کے حکمرانوں پر کوئی اثر نہیں ڈال رہی OIC جسے OIC کہنا چاہیے وہ دمبلب ہے خاموش ہے اقبال نے ایسی کیفیت کے لیے کہا تھا بجیش کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں خاک کا ڈھیر ہے عزیزانِ مخترم اگر یہ مسلم نام نہات مسلم حکمران اگر تین دن کے لیے اسرائیل کی گیس اور پیٹرولیم کو بند کر دیں تو اسرائیل کے گھٹنے دمین پر لگ جائیں گے لیکن کسرت سے شادیاں کرنے والے عیاشیاں کرنے والے محلات بنانے والے حکمرانوں سے ہمیں اس بات کی امید نہیں ہے ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ہمیں ان حکمرانوں سے کوئی امید نہیں ہے اگر ہمیں امید ہے تو ان سے ہے جنہوں نے کشمیر اور افغانستان میں جہاد کیا ہے جو جان دینا بھی جانتے ہیں جان لینا بھی جانتے ہیں اور سنو پاکستان سے جب کمبل دوائیں اور خیمیں اہل غزہ کے لیے جاتی ہیں تو شرم سے میری آنکھیں جھک جاتی ہیں کیا غزہ والوں کو ہمارے خیموں کی ضرورت ہے کیا غزہ والوں کو ہمارے کمبلوں کی ضرورت ہے میں دیکھتا ہوں برطانیہ کا وزیر آدم کسی لکشری جہاز میں نہیں آتا سی ون تھرٹی میں راکٹ اور بم لے کر آتا ہے اور ان کے ساتھ اترتا ہے سیڑھیوں سے نہیں اترتا راکٹوں کے ساتھ اترتا ہے میں کہتا ہوں جناب کاکڑ صاحب تو سیتے کاکڑ ہو پتھان ہو پتھان تے جنگہ لڑ دینے پتھان تو بڑے کڑکھان دینے حافظ صاحب آپ نے تو قرآن پڑا ہے قرآن آپ کو حکم دیتا ہے ان فرو خفافوں و سقالن و جاہدو بے اموالکم وانفوسکم فی سبیل اللہ زالکم خیر اللہ کم انکنتم تالمون حافظ صاحب کاکڑ صاحب کچھ تو شرم کرو برطانیہ کے وزیر آدم کو دیکھ کے شرم کرو وہ اسرائیل کی مدد بموں سے اور راکٹوں سے کر رہا ہے تم غرضہ والوں کو پیناڈول بھیج رہے ہو کچھ تو شرم کرو عزیز آن محترم ایک جرت مندانہ فیصلہ ایک جرت مندانہ قدم اسرائیل کے گھٹنے زمین پر لگا دے گا میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں پاکستان کے عوام نے عالم اسلام کے عوام نے بہنوں نے مائوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہم عوامی لوگ ہیں ہم مطالبہ کر سکتے ہیں ہم مطالبہ کر سکتے ہیں ہم احسجاج کر سکتے ہیں قوت نافضہ جن کے پاس ہے فیصلہ ان کو کرنا ہے قوت نافضہ جن کے پاس ہے فیصلہ ان کو کرنا ہے لیکن سنو اسرائیلی مسنوات کا بائی کارٹ امریکی مسنوات کا بائی کارٹ ہتمی طور پہ جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا اور حکمرانوں سے کہتا ہوں تم تین دن کے لیے پیٹرولیوم اور گیس بن کر دو پھر خدا کی قدرت کے نظارے دیکھو اقبال نے کہا تھا عزیزان محترم اہل غزہ استقامت کی تصویر بنے ہوئے ہیں مقاومت کی تصویر بنے ہوئے ہیں انگلیاں ایک دوسرے پر نہ اٹھاؤ یہ فرقہ واریت کا دور نہیں یہ جہاد کا دور ہے جہاد کے دور میں فرقہ واریت نہیں ہوتی صرف اور صرف مامن ہوتا ہے اور تقبیر کے نعرے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش تہذیب نہے اپنے ذرندوں کو بھارا اللہ کو پامردی مامن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اور تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا مامن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ الجہاد الجہاد وما توفیقی اللہ باللہ